تھونے لاب میں دیکھا ہوگا اسلام میں گستاخی کی سزا کیا ہے قرآن کی گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اللہ تعالیٰ کی اشانی اکدس میں کوئی اس طرح کے کلمات صحابہ اکرام کی اہلِ بیت کی کسی کی گستاخی اس کی سزا کیا ہے کیا ایک عام آدمی اب میں ہم لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے ایک طلاق واقعہ ہو جاتی ہے کسی آدمی اسی کوئی الفاظ اسے بولتی ہے جس سے اس کو گمان ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے بیوی کو طلاق دے دی تین طلاقیں دے دی اکٹھی دے دی یہ سارے مسائل ہم مفتی صاحب کی پاس لے جاتے ہیں مفتی صاحب اس کا فیصلہ کر دیں یہ طلاق ہوئی ہے کی نہیں یہ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کی زندگی میں شادی ہونی ہونی ہے نکاح و طلاق کے مسائل نہیں پتا تو اتنا پیچیدہ مسئلہ جو گستاخی والا ہے اس کا فیصلہ ہم خود کر لیتے ہیں کہ بھئی واقعی غصاقی ہے اب اس کو میں نے مارنا ہے اور کس طرح سے مارنا ہے یہ سارے فیصلے ہم خود کر لیتے ہیں اس کی اوپر ہم نہ علماء کے پاس جاتے ہیں نہ کوئی فتوے لیتے ہیں نہ قاضی کے پاس جاتے ہیں یہ اس کی سزا ہم خود سے متعین کیسے کر لیتے ہیں اور یہ صرف اور صرف ہمارے ہاں ایسا کلچر پروموٹ ہو گیا ہے کہ جس نے بھی آپ کے کسی جذبے کو ٹھیس پہنچائی ہے آپ نے اب اس کو رستے سے ہٹا دینا اسانت سا طریقہ ہے نہ کوئی دلیل پیش کرنی ہے نہ اس کے خلاف کسی قاضی کے پاس جانا ہے نہ اس کا فیصلہ کسی سے کروانا ہے بھئی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو خود خلیفہ باقت ہے سب سے بڑے قاضی ہیں ان کے بارے میں عدیس فرمائی ایک امت کا بہترین قاضی ہے اور وہ اپنا فیصلہ قاضی شوری کے پاس لے کے جا رہے ہیں زیرہ والا فیصلہ آپ سب نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا اور وہ فیصلہ اس دلی کے خلاف جاتا ہے حضرت علی خاموش ہوتے ہیں عدالت کی احترام یہ ایک رویہ ہے یہ ایک انہوں نے مثال قائم کیا کہ عدالت کا احترام بہرحال لازم ہے اسلام جو ہے وہ گوہوں اور ثبوتوں کو مانتا ہے قاضی کی پاس فیصلہ جاتا ہے ہم نے اس ملک میں ہر چیز جو ہے نہ وہ اپنے ہاتھ میں ہر آدمی یہاں پہ حکمران ہر آدمی قاضی ہر آدمی جو ہے وہ ایک سپسلار بننے کی کوشش ہے سپسلار بننے کی کوشش ہے